بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی محنت کا سلح ملتا رہے آپ کا بہت بہت شکریہ حالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کا انداز بھلا بولنے والا یا اندہ دون ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دست جنگ میں نہ جھوک دیئے انہوں نے کلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ خالد پہلوں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوں سے عملہ کر سکیں دشمن کے سپہ سالار اور دو سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھی یہ فارس کی شہنشائی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے بیدار نہیں ہو سکتے تھے مسلمانوں کے نارے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی زرتشت کے پجاریوں اللہ کو مانو ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی اور اللہ اکبر کے ناروں سے ہزا کام رہی تھی جوش و خروش تو مسمہ بن حارسہ کے سواروں کا تھا ان کی للکار الگ تھلگ تھی اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے بلا ارد شیر کو زرتشت کو آواز دو ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے یہ کمزوری ان کے ہتیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا وہ تھکن محسوس کرنے لگے حالد نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپائیوں کی طرح لڑ رہے تھے باپ لیا کے آتش پرس ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی عملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمائیہ کمی نظر آنے لگی حالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاسد پہلوں کے سالاروں آسم اور اوڈی کی طرف اس حکم کے ساتھ دڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوں کو اور باہر لے جا کر بیق وقت دشمن کے پہلوں پر حملہ کریں اس کے ساتھ ہی حالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظ دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے حالد نے پیچھے اٹھا لیا تاکہ وہ جو شخروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے بار ہو جائے ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لاسکا ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا اب وہ بکھرنے لگے مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائیں دیں جو سیکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندی تھیں کشتیاں توڑ دو ایک مسلمان کی للکار سنائی دی دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لائیا ہے ایک اور للکار سنائی دی جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں کاسد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیئے کہ دشمن کے اقب میں جانے کی کوشش کرو اور اس کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھی انہیں بھی دریا پار کرنا تھا جب یہ حکم سالاروں سے سپائیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی کشتیاں تک پہنچو کشتیاں بیکار کر دو کشتیاں پکڑ لو اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھی وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی ماند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں شپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں ایرانی سپائیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیئے حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کی ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رس سے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے تقریباً تمام معارقوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں تیز ہزار ایرانی فوجی مارے گئے زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت قبول ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھ جاتا تھا اللہ کی تلوار نے کسرہ کی طاقت اور غرور پر ضربے کاری لگائی تھی جس نے مدائن میں کسرہ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا دریائے ماکل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے مجیدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے میدان خون سے لال ہو گیا تھا خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا اس نے خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا وہ مسنہ بنارسہ تھا گھوڑا خالد کے گھوڑے کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنہ گھوڑے پھری خالد سے بغلگیر ہو گیا ابن ولید مسنہ نے جذبات سے لرستی ہوئی آواز میں کہا میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کے انتقام لے لیا ہے ابھی نہیں ابن آرسہ خالد نے بڑے سنجیدہ لحظے میں کہا ابھی تو ابتدا ہے ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے کیا تم نے ان کشنیوں کی تعداد نہیں دیکھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشنیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساتھ سمان کس قدر زیادہ ہے ان کے وسائل بڑے وسی ہیں ہم اپنے وطن سے بہت دور آگئے ہیں ہمیں اب انہی سے ہتیار اور اس اچین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے یہ کام آسان نہیں ابن آرسہ اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر ہمیں واپس نہیں جائیں گے ابن ولیب مصنع نے پور عظم لہجے میں کہا ہمیں کس طرح کے ایوانوں کی اینڈ سے اینڈ بجانی ہے ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کے دستگیری نہیں کر سکتے خالد نے اپنے سالاروں کو بلائے اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں خالد نے اپنے سالاروں سے کہا ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے یہاں کے لوگ ہمارے لئے اجنبی ہیں ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشتاری ہے یہ لوگ ارد شیر کو فیراؤن سمجھتے ہیں یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے میرے رفیقو یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہم کسی سے تعاون کی بھی نہیں مانگیں گے ہم محبت سے ان کے دل مو لینے کی کوشش کریں گے اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نفثان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اسے ہم زندہ رہنے کے آگ سے محروم کر دیں گے ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے ہم انہیں غلامی سے اور باطل عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں جو علاقے ہم نے لے لی ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے یہاں مسلمان بھی عباد ہیں وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے لیکن میرے دوستو کسی پر ترفیس لیے اعتماد نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہیں غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کی عامی کون کون ہے ان کی چھانبین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں جس پر ذرا سا بھی شاہ کو اسے گرفتار کر لو اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں حالد نے مفتوع علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جذیہ وصول کیا جائے گا اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے ان کی ضروریات اور ان کے جان و مال کا تعافظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آگئے حالد نے اس علاقے سے جذیہ اور محصولات پر غیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نگران طویب بن مکرہ کو مقرر کیا گیا دوسرا شعبہ جس کی زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا اب بقائدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی حالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فراد کے پار بھیج دیئے جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کے نسبت خاصہ زیادہ تھا خالد نے اس کے پانچ حصے کیے چار اپنے سپاہ میں تقسیم کر کے پانچمہ حصہ مدینہ بھیج دیا مورک لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے مئی چیسو تیسو تیسوی کے پہلے ہفتے میں جمعہ سفر بارہ ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا زرطشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فراد کا سرسبز و شاداو خطہ جانم بان گیا تھا کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر اپنی شان و شوقت پر اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر وہ تو فیرانوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کس رہ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا دجلہ اور فراد کے سنگم کے وسیع علاقے میں حالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہیں رسول اکرم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا پارس کے زرطشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے حرمز قارن بن کریانس انوز جان اور قواز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن کس رہ ارد شہر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے موجہدین کو وہ اب بھی بدو اور سہرائی لٹیرے کہتا تھا اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کی آت و موت کا جو اس سے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا حرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر آت رکھ کر دورہ ہو گیا تھا اس نے سملنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ایسے مرز کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا مہارکوں نے اس مرز کو صدمے کا اثر لکھا ہے کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی اس نے بستر میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں طبیب اور اڑ شہر کی منظور نظر جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران اور پریشان کھڑے اس قاسد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لائیا تھا اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاسد سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائیا ہے قاسد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کس را ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی لیکن یہ قاسد کوئی معمولی سپائی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا وہ پرانا کماندار تھا اس کا عدہ سالاری سے دو ہی درجے کم تھا اسے کسی سالار نے نہیں بھیجاتا اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں رہا تھا طبیب کی روکنے سے وہ نہ رکا اس نے کہا کہ اسے کس را کی صحت کا نہیں پارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے اگر شہنشاہ ارد شہر کو اس نے رجلہ اور فراد کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اندر چلا گیا اور ارد شہر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے ارد شہر لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹا غصے سے اس کے ہوت اور اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے شہنشاہ فارس کماندار نے کہا مدینہ والے جنات نہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں لیکن کیا قارن مر گیا تھا ارد شہر نے اسے سے پوچھا ہاں شہنشاہ کماندار نے جواب دیا وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انجان بھی اس کے ساتھ تھے وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے کماندار نے کہا وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے شہنشاہ فارس کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے نہیں نہیں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں اگر کسرہ نے سر میں سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم ذرتوشت کی عظمت کو مدینہ کے بدوں سے بچا سکیں گے تم کون ہو ارچہ نے پوچھا میں کماندار ہوں کماندار نے جواب دیا میں کسی کا بھیجا ہوا کاسد نہیں میں ذرتوشت کا جان عصار ہوں دروان کو بلاؤ ارچہ نے حکم دیا تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا مسلمانوں کی نفع زیادہ ہے کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں کیا ان کے پاس دروان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دور آگیا سالار اندر زغر کو فورم بلاؤ ارچہ نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں کماندار نے جواب دیا ان میں لڑنے کا جذبہ ہے میں نے ان کے نعرے سنے ہیں وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول کو پکارتے ہیں میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے پھیر جاؤ ارچہ نے کہا اندر زغر آ رہا ہے مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے اندر زغر ارد شیر بستر پر نیم دراستہ اپنے ایک اور ناور سالار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا نہیں کہ کارن بن کریانس بھی مارا گیا ہے کباز بھی مارا گیا اور انوہ جان بھی مارا گیا ہے اندر زغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں جیسے عیرت نے اس پر سکتہ تاریخ کر دیا ہو اسے بتاؤ کماندار ارد شیر نے کماندار سے کہا کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا کماندار نے سالار اندر زغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اورے دریائے ماکل کی کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے اندر زغر ارد شیر نے کہا ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے مسلمانوں سے شکست کا انتقام نہیں لینا انتی لاش فرات میں بہا دینی ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ تم اس علاقے سے واقف ہو تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گسیٹ کر لڑانا چاہیے وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں اندر زغر نے کہا اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا میری نظر میں ولجا موضوع علاقہ ہے اس نے کماندار سے پوچھا ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں کماندار نے کہا ان کے سوار بہت تیز اور اشیار ہیں دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے وہ جم کر نہیں لڑتے ایک حلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے اندر زغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا مسلمان عامنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے عامنے سامنے کی لڑائی لڑیں اندر زغر ارشیر نے کہا یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے اس پر غور کرو یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے اور اس پر بھی غور کرو اندر زغر مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آگئے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے نئی شہنشاہ کماندار نے کہا فارغ سے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں اندر زغر نے کہا میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا ہم یہاں کے مسلمانوں پر بروسہ نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو ارشیر نے کہا انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے اندر زغر نے کہا انہیں بھوکھا رکھا ہے ان کی کھیتیوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باغ نہیں آتے مو کے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے یہی ان کی قوت ہے کماندار نے کہا ورنہ ایک آدمی دس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کپڑوں میں ملبوس آدمی زیرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا اور شہر نے بلند آواز سے کہا اندر زغر ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رہائے ہیں انہیں دھوکھا دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں پہلے ان کا صفایہ کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جورت کی ہے اس کے بعد ہم ان کا صفایہ کریں گے جو ہمارے سائے میں سامپوں کی طرح پال رہے ہیں اسی روز ارد شہر نے اپنے وزیر اندر زغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلائیا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے صرف دو مارکوں میں ہمارے چار سالار مارے گئے ہیں ارد شہر نے کہا ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے تتون سمجھتا تھا لیکن ان کے مار جانے سے کس را کی طاقت نہیں مار گئی تب کان کھول کر سن لو جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلات کے حوالے کر دوں گا اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی خاتم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے اندر زغر تم مدین اور ارد گرد سے جس قدر فوج ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ سالار بہمن کو میں سالار بہمن کو میں نے پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اپنی تمام طرف فوج کے ساتھ فرات کے کنارے ولجا کے مقام پر پہنچ جائے تم اسے جلدی ولجا پہنچ جاؤ گے وہاں خیمہ ظن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنے آوں گا کہ ان کے گھوڑوں اور انٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں تمہیں زرتوشت کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کروگے یا موت اندر زغر دونوں فوجوں کا سپیسہ لار ہوگا اندر زغر تمہارے ذہن میں کوئی شک اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پرچاڑ دوڑیں گے چینشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے سالار اندر زغر نے کہا مجھے ادازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو ارچہ نے کہا لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر امادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے تھے ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں مسلم بن حارسہ جیسا قائد مل گیا تھا جس میں انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا مہاریخہ نے لکھا ہے زرتشتی سالار اندر زغر حرموس کی طرح ظالم نہیں تھا مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلا لیا وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ اندر زغر نے کہا میں اس کا ازالہ کروں گا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراں بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے ایک بوڑے نے کہا ہم آپ کی ریایہ ہیں ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے ہمیں کوئی شکایت نہیں ایک اور نے کہا آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں مسلمان بڑے چلے آرہے ہیں اندر زغر نے کہا شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آگی ہے وفت کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے چار سالار مارے گئے ہیں آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں ہم آپ کے ریایہ ہیں ہمیں حکم دیں ہم سرکشی کی جورت نہیں کر سکتے میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا اندر زغر نے کہا میں تو میں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے مسلمان صرف اس لیے فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیا تم پسند کروگے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبارتگاہوں کے دروازے بند ہو جائیں کیا تم برداش کروگے کہ مسلمان تمہاری بیٹھیوں کو لانیاں منا کر اپنے ساتھ لے جائیں ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں اسے اور زیادہ طاقتور بناو اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ اندر زغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتہل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور معاریخوں کی تحریروں کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے وہ صرف اسے بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے وہ جوان اور کمسن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اپنی لڑکیوں کو چھپا لو مال و دولہ زمین میں دبا دو عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائے جوان آدمی ہتیار گوڑے اور اوٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں چینشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے یسو مسیح کی قسم ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے ایک شور تھا للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو جن و انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے کس نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے جو شکھ روش تھا عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی بیمیاں خامنوں کو بین بھائیوں کو الودا کہہ رہی تھی ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی کسرہ کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے وہ ان لوگوں کو ایک جگہ کٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرہ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا بستی میں مشلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھی بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں ان میں سے ایک نے کہا ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں یہ کیا ہو رہا ہے تم کون ہو کسی نے ان سے پوچھا مذہب کیا ہے تمہارا دونوں نے اپنی شہادت کے انگلی باری باری اپنے کندوں سے لگائیں پھر اپنے اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے تلیب کا نشان منایا اور دونوں نے بے ایک زبان ہو کر کہا کہ وہ عیسائی ہیں پھر تم مدائن جا کر کیا کروگے انہیں ایک موڑے نے کہا تم تنو مند ہو تمہارے جسموں میں طاقت ہے کیا تم اپنے آپ کو کماری مریم کی عابرو پر قربان کرنے کی قابل نہیں سمجھتے کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے نہیں ان میں سے ایک نے کہا ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں سے جو سب سے زیادہ سیانہ ہے اس سے ہمیں ملاؤ ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے تو نہ ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو کماندار نے کہا ہاں ایک نے کہا ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں تو نہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے کماندار نے کہا کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے ان میں سے ایک نے کہا ہم کازمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئیں اب آگے نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ رہیں گے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کھولاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ اس کے دوسرے ساتھ ہی نے اس سے کہا پھر ایرانی کماندار سے کہا ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو ہم جو کچھ تمہیں بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا ایک مشہ لا کر اس کا ڈنڈا زمین پر گاڑ دیا گیا یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر اگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے انہوں نے جنگی اسطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تو میں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا اور کچھ خطروں سے بھی کوردار کر سکتے ہیں دو فوجے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں کماندار نے کہا مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے بشرت ہے کہ دونوں فوجے مختلف سمتوں سے آئیں ایک اجنبی عیسائی نے کہا وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں کماندار نے کہا ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زغر کی زیر کمان آ رہی ہے اور دوسری فوج ایسے ہی ایک اور نامور سالار بہمن جازویہ لارہ ہے دونوں ولجا کے مقام پر اکٹھی ہوں گی اس کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا چاند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیئے ہیں تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالے چلنے کی ضرورت نہیں دوسری نے کہا تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے مسلمان تنکوں کی طرح بے جائیں گے کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو ہم نے تم میں خاص قسم کی زانت دیکھی ہے تم سالار نہیں تو نائب سالاری کی عوضے کے قابل ضرورت تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو کماندار نے کہا ہم اپنے گھوڑے لے آئیں دونوں میں سے ایک نے کہا جو تمہیں صبح یہی ملیں گے صبح کچھ ہو رہا ہے کماندار نے کہا ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے تم ان کے ساتھ آ جانا میں تمہیں مل جاؤں گا دونوں بستی سے نکل گئے انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور ایک درک کے ساتھ بان دیئے اور بستی میں پیدل گئے تھے بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن عاصف ایک نے دوسرے سے پوچھا خدا کی قسم ہمیں پہنچ نہ پڑے گا وہاں اڑ کر پہنچیں بن عاصف نے کہا یہ خبر ابن ولید تک بروقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے گھوڑے تھکے ہوئے نہیں اللہ کا نام لو اور ایڑ لگاؤ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے عشر بن عاصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھ اسے کہا یہ تو توفان ہے اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا صرف بکر بن وائل کی دالات دیکھ لو کئی ہزار ہوگی میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی آلت میں دیکھا تھا عشر نے کہا کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے عشر بن عاصف نے کہا ہم اتنے طاقت بر دشمن کے پیٹ میں آگئے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے عشر نے کہا آتش پرستے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے یہ دونوں گھڑ سوار خالد کے اس جاسو سے نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد نے فارس کی سرط کے اندر آ کر قائم کیا تھا انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آگئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں خالد نے دشمن کی نقل و عرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنے جاسوز بھیج دیئے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ فاجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے سوار کوت کر اترے خالد نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے گھوڑوں کا پسینہ اس طرف ہوت رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہو ان کی سانسیں دھونکی کی طرح چل رہی تھی سواروں کے حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی اشر خالد نے کہا بن عاصف کیا خبر لائے ہو اندر چلو ذرا دم لے لو دم لینے کا وقت نہیں سالار بن عاصف نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے بکر بن وائل کی فوج کمان آ رہی ہے دوسری فوج بہمن جازبیہ کے زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نہیں اشر نے جواب دیا دونوں فوجیں ولجا میں اکٹھی ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سالاب کی طرح آگے بڑھیں گی خالد نے کہا کماندار نے یہی بتایا ہے بناسے بولا ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اور سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا اس نے حالد کو بتایا کہ فلان سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازبیہ کی قیادت میں آ رہی ہے یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ اندر زغر اور بہمن جازبیہ کو اس طرح پوچھ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیعق وقت یا تھوڑے سے وقفے سے ولجا پہنچ دیں مگر ہوا یہ ہے کہ اندر زغر پہلے روانہ ہو گیا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کس طرح اور شیر کے قریب تھا اس لیے ارد شیر اس کے سر پر سوار تھا بہمن دور تھا اسے کوج کا حکم قاسد کی زبانی پہنی نہ تھا وہ دو دن بعد روانہ ہوا کسی بھی مورش نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندر زغر کے ساتھ تھی بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے حلاف آ رہی تھی وہ واقعی سہلاف کی مانت تھی اور شیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتا چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بیجی تھی جتنی اکٹ ہی ہو سکتی تھی اندر زغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے ان میں پیادت تھے اور سوار بھی اس فوج میں مزید اضافہ خود کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریاء میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گسیٹے مدائن کجا رہے تھے وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے ان پر مسلمانوں کی دہشت بیتاری تھی پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی اس لیے وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے اس بغدر میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کمی برسا دیا تھا ایسی کشتیوں میں جو سپائی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی آلت بہت بری تھی ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسم وطیر لیے تڑپ تڑپ کر مار رہے تھے اس طرح زندہ سپائیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا کشتیاں خون سے بھر گئیں تھیں زندہ سپائیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی کشتیاں دریاء کے باؤں کے ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگیں تھی اور زرتوشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور زینی آلت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے دو دو چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے قرآنی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو باغ اٹھے وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا کچھ تعداد ایسے سپائیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بیتا سرچیروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے بات بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے پیش ترس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و عراس کا سبب بن جائیں انہیں فوج سے دور لے جا کر خاتم کر دو ان کے سالار اندر زغر نے حکم دیا اس حکم کی تعمیر کی گئی مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپائی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی شکست خوردہ سپائیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں مسلمانوں کے مطالق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافاق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہو حالب کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا جو ایک عرصے تک دشمن کے سپائیوں پر باقی رہتا تھا اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکہ لڑا جاتا تو یہ نفسیاتی اثر خالد کو بہت فائدہ دیتا تھا یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جائے کرتے تھے بلکہ دشمن کا تاکب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانے نقصان پہنچاتے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکہ سے بھاگی ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنی والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا میرے عزیز ساتھیو خالد نے انہیں کہا ہم یہاں صرف اللہ کے بروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں جنگی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں ہمیں کمک نہیں مل سکتی ہم واپس بھی نہیں جائیں گے ہم فارسیوں کو اور کس را کو نہیں آگ کے خداوں کو شکست دینے کا عظم کی ہوئے ہیں میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے لیکن رب کعبہ کی قسم خاصم بن عمر نے کہا ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں مایوسی کی نہیں ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں دوسرے سالار ادی بن حاتم نے کہا ہم نے آرام کر لیا ہے سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے میں اسی لئے یہاں خیمہ ظان ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں خالد نے کہا تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے ہلاک کرو یا پکڑ لو میں کس طرح کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا تین چار آوازیں سنائی دیں تب اللہ کے اختیار میں ہے خالد نے کہا ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں ہم جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو یہ فیصہ جذبات سے نہیں کیے جا سکتے اس حقیقت کو ہم نظرانداد نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو تازہ اطلاعوں کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ اگور کر آئی ہے آج رات فرات کو بھی اگور کر لے گی پھر وہ ولجا پہنچ جائے گی ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعیں دے رہے ہیں خدایز والجلال ہماری مدد کر رہا ہے یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کے زیر کمان آ رہی ہے اس کی رفتار تیز نہیں وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے ہم اپنی قلیل نفری سے ان دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں میری اقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک طریقہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندر زغر کے ساتھ آ رہی ہے وہ وجہ تک جلدی پہنچ جائے گی پیش تر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے ہم اندر زغر پر حملہ کر دیں گے کیا میں نے بہتر سوچا ہے اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا صالح آسم نے کہا مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے اس فوج میں عیسائیوں کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہیں لیکن انہیں جانگ اور بقاعدہ مار کے کا تجربہ نہیں میں انہیں ایک مسلح حجوم کہوں گا دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپائی ہیں جو پچھلے مار کے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج وہ راستے میں ملے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ درے ہوئے ہوں گے انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں تیروں اور برشیوں کے شکار ہوتے دیکھا ہے پس پائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے خدا کی قسم بن عامر خالد نے پر جوش آواز میں کہا تجھ میں وہ اکل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے آلے نے ان سب پر نگاہ دڑائی جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس حاضر سمان رسد اور کمک کی کمی نہیں صرف اندر زگر کی فوج ہماری تعداد سے چھے گناہ زیادہ ہے میں نے جو طریقہ سوچا ہے یہ موضوع اور موثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں لڑنا سپاہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں پھر بھی انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے دو مورے خود تبری اور یاکوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی اگر تعداد اور ساز و سمان اور دیگر جنگی احوالوں کا وائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا خالد کا چہرہ اترا ہوا تھا ان کی راتیں گہری سوج میں گزر رہی تھی کہ مگاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوج میں کھو جاتے تھے انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا خالد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مار کا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عید کر چکے تھے انہوں نے اپنی فوج کو حضب معمول تین ایسوں میں تقسیم کیا پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوں پر سالار آسم بن آمر اور سالار ادی بن حاتم کو رکھا اپنے ساتھ انہوں نے صرف ڈیڑھ ہزار نفری رکھی جن میں پیادے تھے اور گرسوار بھی اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوج کا حکم دیا یہ حکم انہوں نے جاسوسو کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر زگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرس ولجا میں جوں ہی پہنچیں وہ اس کے سامنے ہوں یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا اندر زگر کی فوج ولجا پہنچی تو اسے خیمے گارنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بیمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گارنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بیمن جاذبیہ کی فوج آ رہی ہے تمام سفاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا یہ مدینہ کی فوج ہے کسی نے بلند آواز سے کہا اور اس کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دیں دشمن آ گیا ہے تیار ہوشیار اندر زگر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اچھی طرح دیکھا یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈار رہی تھی یہ فوج خیمے نہیں گار رہی جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں اندر زگر کو ایک سالار نے کہا ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی معلوم ہو آیا کہ وہ ابھی دور ہیں ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچھڑ ڈالتے یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے ہو سکتے ہیں اس کے سالار نے کہا کھلا میدان ہے جو کچھ حیصاف نظر آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے ہمارے سالاروں اور کمانداروں کو ایک ایک کچھے نظر آتے ہیں اندر زگر نے کہا شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوال لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں سالار نے کہا ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھر سوار وہ آ نہیں تھے وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے یا خالد کے ساتھ کچھ گھر سوار محافظ تھے آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے اندر زگر کے لیے یہ پتہ بڑی آسان تھی خالد نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کڑی تھی وہ اموار میدان تھا اس کے دائیں اور بائیں دو بلانٹ ٹیکرییاں تھی ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی خالد نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے حالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا لیکن اندر زگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً ایک میل دور رکھا تھا آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا اقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ اقب محفوظ رہے لیکن اندر زگر نے اپنے اقب کی اتنی احتیاط نہ کی تھی اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بار مسلمان اس کے اقب میں آنے کی جرت نہیں کر سکیں گے زرتشت کے پجاریوں اندر زگر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مروگے کیا تم انہیں فوج کو ہوگے یہ ڈاکو اور لٹیروں کا گروہ ہے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے وہ دن یوں ہی گزر گیا سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا خارس کی فوج تیہ در تیہ کھڑی تھی مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادت تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا دشمن نے اپنی اگلی صاف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپائیوں کو آگے کر دیا خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا غمسان کا مارکہ ہوا لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادت تھی اور وہ نیم زیرہ پوش بھی تھے مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹگرا کر واپس آگئے ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے مگر مجاہدین تھکر محسوس کرنے لگے متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج ہوسطہ نہ ہار بیٹھے خود حملے کے لیے تپائیوں کے ساتھ جانے لگے اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا لیکن ان کے جسم شل ہو گئے آتش پرست ان پر کہہ کہہ لگا رہے تھے اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیرہ کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھی ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف اتجاج کیا اتجاج دبہ دبہ ستھا لیکن فوج میں بے اتمنانی سی تاب نظر آنے لگی تھی خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کی خلاف سپائیوں کی بے اتمنانی عجیب سی بات تھی وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے خالد رضی اللہ عنہ سپائیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے پھر بھی ان کے سپائیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے انہیں شکست نظر آنے لگی تھی آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی حلہ نہیں بولا تھا اندر زغر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا مسلمان تھک چکے تھے خالد اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اسی لیے انہوں نے حملے روک دیئے تھے وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو حیکل آدمی آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی عمت ہے آگے آ جائے یہ ہزار مرد پہلوان عورتیں زن تھا فارس میں ہزار مرد کے علاقہ اس جنگجو پہلوان کو دیے جاتا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہزار مرد کا مطلب تھا کہ یہ آدمی ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے اندر زغر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا خالد رضی اللہ عنہ گوڑے سے کوت کر اترے تلوار نکالی اور ہزار مرد کے سامنے جا پہنچے کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکلاتی رہیں اور دونوں پہلتے رہے آتش پرس پیلوان ماس بہنسہ لگتا تھا اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو دو عصوں میں کار دیتا خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیا اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں ایرانی پیلوان خالد کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی اپنا ہاتھ روک لیتا وہ تنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا وہ اپنی طاقت کے گھمن میں لا پرواسہ ہو گیا ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کے بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے پیلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا اس کا پیلو خالد کے آگے ہو گیا خالد اسی کے انتظار میں تھے انہوں نے نوک کی طرف سے پیلوان کے پیلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچی کی طرف تلوار اس کے پیلو میں اتار دی وہ گرنے لگا تو خالد نے اس کے پیلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پیلو میں دور تک اندر لے گئے تبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پیلوان گرا اور مر گیا خالد رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے ازار مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے عوصلے میں جان ڈال دی آتش پرس سالار اندر زغر نے بھاپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی آتش پرس سالار اندر کی موجوں کی طرح آئے مسلمانوں کو اب کچھلے جانا تھا انہوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے بیجگری سے مقابلہ کیا ایک ایک مسلمان کا مقابلہ دس دس بارہ بارہ آتش پرستوں سے تھا اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلنگ کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدر نہ مچنے دی اس موقع پر بھی سپائیوں کو خیال آیا کہ خالد اپنے پہلوں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مقصود طریقہ تھا خالد خود سپائیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا کیونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا اندر زگر نے اپنے دستوں کو پیسے اٹھا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا عملہ کیا یہ عملہ زیادہ نفری کا تھا مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے اندر زگر کا یہ عید پورا عورہ تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے اندر زگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا تھا وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے خالد اسمار کے سے نکل گئے تھے ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں علم کو گھمایا پھر علم علم بردار کو دے دیا یہ ایک اشارہ تھا اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوں میں جو ٹیکرییاں تھیں ان میں سے دو ہزار گڑسوار نکلے ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جو انہوں نے آگے کر لیں گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے اقب میں آگئے جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتا چلا کہ ان پر اقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھوڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندر زغر ڈھونڈ رہا تھا خود خالد کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ تھے ایک اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھوڑ سواروں کو ٹیکری کی اقب میں اس ہدایت کے ساتھ دے دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتا نہ چل سکے ان کے لیے علم کے دائمہ ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپا دیا گیا تھا جو دشمن سے ڈیڑھ میل کے لگ بگ دور تھی وہاں سے گھوڑوں کے ہن ہنننے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے موں باندھیے گئے تھے ان دو ہزار گھوڑ سواروں کے کماندار بسر بن عبیرام اور سعید بن مرہ تھے جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کمانداروں نے گھوڑ سواروں کو پا برکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کے انتظار کرتے رہے آتش پرستوں پر اقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے تیہ کی ہوئی تھی پہلوں کے سالاروں آسم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے جب گھوڑ سواروں نے اقب سے دشمن پر حملہ بولا تو پہلوں کے ان دولوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنا محفوظہ بھی مارکے میں پہلے ہی جھوک دیا تھا آتش پرستوں کے فتح کے نارے آہ و بقا میں تبدیل ہو گئے مسلمان گھوڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی دشمن میں بھگدر تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا اور اس بھگدر میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکے سے بھاگے ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اب مسلمانوں کے نارے گرج رہے تھے جنگ کا پاسہ ایسا پلٹا کے زرتوشت کی آگ سرد ہو گئی بعض موریخوں نے لکھا ہے کہ ولجا کے مارکے کو ولجا کا جانم لکھا ہے آتش پرستوں کے لیے یہ مارکہ جانم سے کم نہ تھا اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا وہ بھاگ رہے تھے کٹ رہے تھے گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے موریخوں نے لکھا ہے کہ اندر زغر زندہ بھاگ گیا لیکن مدائن کی طرف جانے کے بجائے اس نے سہرا کا رخ کر لیا اسے معلوم تھا کہ وہ واپس گیا تو ارد شیر اسے جلاد کی حوالے کر دے گا وہ سہرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک ولجا نہیں پہنچی تھی مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکہ لڑنا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ